حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک سے دعا مانگ مانگ کر جو بیٹا لیا اس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے ایک شب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھتے ہیں کہ آواز غائب آتی ہے اے ابراہیم میری راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کر فوراں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں اور جیسے ہی سورج تلو ہوتا ہے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں مطمئن ہو کر سوچتے ہیں کہ میں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا رات کو جیسے ہی سوتے ہیں پھر خواب میں آواز غائب آتی ہے اے ابراہیم میری راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے اور دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ میری پیاری چیز تو میرا بیٹا اسمائل ہے اے میرے اللہ کیا تو یہ تو نہیں دیکھنا چاہتا کہ میں اسمائل سے زیادہ عشق کرتا ہوں یا تم سے اے اللہ لاکھو اسمائل تیرے نام پہ قربان حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراں فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اپنی پیاری بیوی حضرت حاجرہ سے کہتے ہیں میرے بیٹے اسمائل کو تیار کر اچھا لباس پینا خوشبو لگا میں اپنے دوست کے پاس میرے بیٹے کو لے جا رہا ہوں بی بی حاجرہ نے اپنے بیٹے اسمائل کو تیار کیا اور اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لے کے اپنے قدموں کو اللہ کی رضا کی طرف مائل کر دیا جب شیطان یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہا ہے تو اس کے تن بدن میں آگ لگی تب شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کے لیے یہ وسوسے ڈالنے لگا اے ابراہیم تو ایک خواب کے سہارے اپنے پیارے بیٹے کو قربان کرنے چلا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور بھی تو طریقہ ہے تب حضرت خلیل اللہ نے پتھر اٹھایا اور شیطان کی طرف پھینکا اور فرمایا ہٹ جا میرے راستے سے اگر میرے پاس ہزاروں اسمائل ہوتے تو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا اس کے بعد شیطان اسمائل کے پاس گیا وہاں پر بھی شیطان ناکامیاب رہا اور آخر کار شیطان حضرت حاجرہ کے پاس وسوسے ڈالنے چلا گیا مگر وہاں پر بھی شیطان ناکامیاب رہا راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اسمائل پتہ ہے میں آپ کو کہاں لے جا رہا ہوں آپ کے بیٹے نے کہا ہاں بابا آپ مجھے اپنے دوست کے پاس لے جا رہے ہیں آپ کے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسمائل میں تمہیں اللہ کے لئے قربان کرنے جا رہا ہوں بس یہ کہنا تھا تو اسمائل علیہ السلام نے کہا بابا اگر مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے تو اس سے بہتر اور کیا ہے لیکن بابا میری ایک مسیحت ہے کہ آپ میرے ہاتھ اور پاؤں رسی سے پاندھ لیں اور میری آخری وسیعت ہے کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں کیونکہ بابا مجھے پتا ہے کہ آپ مجھ سے بے پناہ عشق کرتے ہیں آپ میری لاش کو تڑپتے ہوئے دیکھئے یہ تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور اسمائل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے اور چھوری کو حضرت اسمائل علیہ السلام کے گلے پر رکھا اور کہا اے اللہ دیکھ میں نے اپنی پیاری چیز تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں یا اللہ اگر تو مجھے لاکھوں اسمائل عطا کرتا تو میں لاکھوں اسمائل تیری راہ میں قربان کر دیتا بس یہ کہہ کر چھوری پھیرنے لگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبرائیل جا اور جنت سے ایک جانور لے کے اسمائل کی جگہ پیش کر ابراہیم اپنے عشق میں کامیاب ہوا جیسے یہ چھوری پھر گئی خون بہنے لگا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی کو جدا کیا تو دیکھا کہ اسمائل علیہ السلام صحیح سلامت ان کے ساتھ کھڑے ہیں قربانی گاہ میں ایک جانور قربان ہو چکا اور آواز غائب آیا اے ابراہیم تو کامیاب ہو گیا اور آپ کی اس قربانی کو ہر آنے والے انسان کے لئے ہم یادگار رکھیں گے آج بھی لاکھوں کروڑوں اللہ کے بندے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرنے اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کرنی جائے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ